السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لیسن نائن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیسن نائن میں آج ہم ویکیبلری اور انگلیش پویم پڑھیں گے اور سمجھیں گے ٹرانسلیٹ کے ساتھ آج میں نے تھوڑی سے امپروفمنٹ کی ہے اس طرح کہ آج میں پویم صرف نہیں دے رہا بلکہ پویم میں ویکیبلری جو یوز ہو رہی ہے اس کو بھی الگ سے منشن کر رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیکھیں آپ اور زیادہ سے زیادہ عمل کریں تو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ اس پویم کو یہ پویم میری فیوریڈ ہے تو اس وجہ سے میں بھی میں آرام آرام سے پڑھوں سو لیٹ اسٹارٹ سب سے پہلا لفظ دیکھیں آپ لوگ سو ڈبل آر آو ڈبل آو سورو سورو غم یہ کبھی میرا نک نیم ہوا کرتا تھا مٹ نک نیم مینز کہ بہت میں پسند کرتا تھا یہ نک نیم بنانا نیٹ پر سورو غم کوپ مقابلہ کرنا سورو غم کوپ مقابلہ کرنا لڑنا جھکڑنا گلی 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 لطف خوشی والا جو لطف ہوتا ہے نا وہ سائلنس 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 خاموشی فو 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 اس میں ای سائلنٹ ہو جاتا ہے اچ کی آواز آتی ہے یہ بات یاد رہاں رکھیے گا دشمن کو کہتے ہیں فو اینیمی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں نے پہلے ہی آپ کو اس سے پہلے اگر آپ نے لیسن سنا ہو تو میں نے کہا تھا جو پویم اس میں انگلیش یوز کی جاتی ہے وہ تھوڑی ہارڈ استعمال کی جاتی ہے تھوڑی ایسے لفظ یوز کیے جاتے ہیں جو آپ نے سنے نہ ہو جو دیکھے بھی نہ ہو اور جو پڑے بھی نہ ہو اسی لیے یہ میں پویم کو پریفیر کرتا ہوں کہ پویمز کو سمجھ لیں گانوں کو سمجھ لیں اور جو بھی ہے ہر چیز آنی چاہیے انسان کو فلو 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 اور نہ چھا اب یہاں سوال آتا ہے کہ یہ نزلے والا فلو ہے یا یہ ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فلائے ہوتا ہے اس کی یہ سیکنڈ فارم ہوتی ہے تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے فلو نزلہ اور ایک ہوتا ہے فلو اڑنا تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو جملے کے مطابق سمجھیں سہی ہے فلو ڈاون فلو ڈاون فلو ڈاون فل ڈاون گرنا فار اوے فار اوے فار اوے بہت دور سراونڈ 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 گرنا گھیرنا گھیرنا ٹائٹ جکڑا ہوا یا جکڑنا یا فس جانا تو یہ تھی پویمز کی جو کیبلری اب یہ تھی جو موسٹ مشکل تھی وہ میں نے جو ڈیفکل تھی وہ میں نے آپ کو یہاں لکھ کے مطلب بتا دیا اب ہم پویم شروع کریں گے سب سے پہلے میں پویم کو پویم کو میں پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد پھر میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا کیونکہ پہلے پڑھیں گے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے شروع کرتے ہیں سورو اینڈ ٹیئرز اس پویم کا نام کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن میں نے ہیڈنگ یہی دالی سورو اینڈ ٹیئرز غم اور آسو مجھے ٹائٹل بنا رہا ہونا پسند ہے تو می بھی پوسیبل شاید آپ کو برا لگے بس یہ ہی مجھے اچھا لگا تو میں نے یہ بنا دیا اب میں ریڈ آؤٹ کرتا ہوں سب سے پہلے ریڈ کرتا ہوں اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا ریڈ کرتے وقت آپ ذہن شیم رکھیں آپ اپنی ریڈنگ کو بھی تھوڑا سا اچھا کریں تاکہ دیکھیں کسی چیز میں کمی نہ رہے اتنی محنت کرنے کا جب ہی فائدہ ہو کہ آپ پوری طرح محنت کریں ریڈنگ رائٹنگ لسننگ سپیکنگ ایوریٹنگ ہر چیز میں آپ مکمل ہوں مجھے اکثر ایک احساس کم تری رہتی تھی جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں انگلیش بہت اچھی طرح بول لیتا تھا بولتا ہوں ساری بٹ ریڈنگ میں میرا بہت زیادہ ریڈنگ میں مسٹیکس بہت زیادہ ہوتی تھی سپیکنگ میں نہیں ہوتی تھی بٹ ریڈنگ میں جو ریڈنگ میں یا پویمز میں جو یو کینسے کہ انگلیش لکھی ہوتی تھی اس کو میں ریڈ آؤٹ کرتا تھا تو اس میں جیسے یہاں پہ ایک لفظ ہے فیلوز تو میں اس کو فالو پڑھ دیتا تھا اس طرح تھوڑی سی مسٹیکس ہوتی تھی جو مجھے ہمیشہ ایک دل پہ بوش تھا کہ میں اس کو صحیح کروں پر ٹائم نہیں ملتا تھا تو اب مجھے پڑھانا ہے تو آپ لوگ پڑھانے سے پہلے اس کی صحیح پرنانسییشن تو سنوں گا پھر ہی آپ کو پڑھاؤں گا تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی غلطی میری سائٹ سے ہو اگر ہو جائے تو پھر مجھے کریک کر دیجئے گا بتا دیجئے گا میوی پوسیبل آپ کے بتانے سے میں اس کو ٹھیک کر لوں کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے میرا ایک بیس فرینڈ ہے وہ میں جب بھی اس سے انگلیشن بات کرتا تو وہ آگے سے بلتا بھائی یار میں اس کو ایک لفظ بولا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے برودر تو اس نے بولا بھائی تو اپنی لفظ کی ادائیگی کو صحیح کر بے شک تجھے فول انگلیش بولنا آگئی لیکن لفظ کی ادائیگی صحیح جو ہے نا وہ تمہیں نہیں آتی میں نے بولا کیوں بلہ برودر نہیں ہوتا بریدر ہوتا بریدر او کی آواز نہیں آتی اے کی آواز آتی ہے تو یہ چیز ایسی ہے کیونکہ اس کا بیکراؤنڈ ایسا تھا کہ وہاں پہ ہائی لیول اسکول سے پڑھا ہو لیول تو اس وجہ سے میں بھی پاسیبل کہ اس میں یہ ویکنس نہیں تھی پر مجھ میں تھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ویکنس آپ میں بھی نہ رہے کیونکہ جب کوئی چیز سیکھے ہمیں یہ لینویس سیکھتے ہوئے صرف یہ کہا جاتا ہے اس سے زبان آنی چاہیے بولنا آنا چاہیے ارے بھائی اس بولنے کا کیا فائدہ جو تم بولو تو پاکستانی زبان میں بولو کہ لفظ کی ادائیگی خراب کر کے بولو سو میں بھی پاسیبل میری کوشش ہی رہے گی کہ میں مسٹیک کم ہی کروں کیونکہ مسٹیک تو ہو جاتی ہر کسی سے لیکن میری کوشش ہے نہ ہوں کیونکہ یہ جو ایسے چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں جب تک آپ کسی کو کریکٹ نہ کریں کسی کو بتائیں گی تو کسی کو پتا نہیں چلتا اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے یہ بچپن سے مل جائے تو بندہ سیکھ لیتا ہے جوانی میں جا کے بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے ان چیزوں پر جب جا کے یہ چیزیں صحیح ہوتی ہیں یا آپ ایسے محل میں بیٹھیں جہاں یہ چیزیں بولی جاتی ہیں تو جب جا کے یہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں تو شروع کرتے ہیں مسی پیچی کسی پیچی کچھ کسی کن مدشی کشی کن مدشی تو کن مدشی کن مدشی آشک 기 دام ایسی امی ای سر nobody joy and glee but I found nothing except only me آگے بھی یہ پریشان نہیں ہو آگے بھی چاہتے ہیں اب شروع کرتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پہلے ہی اس کا میں ہیڈنگز بتا چکا ہوں سورو غم کو کہتے ہیں ٹیئرز آسو کو کہتے ہیں اور تو بنا یہ ہے غم اور آسو اب پہلی لائن کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم میرے دکھوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا میرے دکھوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے خوف سے ڈر سے فیئر کہتے ہیں ڈر کو مائی فیئر یہ وہ والا فیئر نہیں ہے جو ایف اے جو آپ کوپی میں لکھتے ہیں یہ خوف ڈر کے لئے استعمال کرنے والا فیئر ہے تو کوپ وید مائی فیئر مقابلہ کرنے کے لئے اپنے دکھوں سے اگر ہم پہلی لائن دیکھیں میرے غموں نے اکیلا چھوڑ دیا میرے غموں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا مقابلہ کرنے کے لئے میرے خوف سے میرے ڈر سے میرے دل نے کہا مجھ سے کہ سنو خاموشی بہار کی میرے بہار جو خاموشی ہے میرے دل نے کہا اسے سنو میں دھونتا رہا خوشیاں اور میں دھونتا رہا خوشیاں اور میں دھونتا رہا خوشیاں اور سوری ہاں شور بہت ہو رہا اس لئے میں دھونتا رہا خوشیاں اور لطف بٹ آئی فاؤنڈ ناثنگ بٹ آئی فاؤنڈ ناثنگ بٹ آئی فاؤنڈ ناثنگ لیکن کچھ بھی ملا نہیں ایکسپٹ اونلی بھی سوائے میرے صرف میرے اپنے علاوہ تین لائنوں کی چانسلیٹ کرتے ہیں بلکہ چھے لائنوں کی کرتے ہیں میرے دکھوں نے مجھے اکیلہ چھوڑ دیا مقابلہ کرنے کے لئے میرے خوف سے میرے دل نے کہا سنو خاموشی بہار کی میں ڈھونتا رہا خوشنہ اور لطف بٹ لیکن کچھ بھی نہ ملا سوائے میرے اپنے مجھے کچھ بھی نہ ملا میرے سوا میرے سوا میرے دوستوں میرے دوستوں میرے دوستوں اور میرے دشمنوں سراؤنڈڈ گھیر لیا می مجھے سو ٹائٹ اس طرح مجھے کہ جکڑا جکڑ گیا بہت زیادہ بہت زیادہ بری طرح پھس گیا اس طرح گھیرا کہ بہت بری طرح پھس گیا نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہا اور مجھے بٹھا دیا گیا فلائٹ کی سپیلنگ صحیح نہیں ہے میں نے دیکھی نہیں سوری اور مجھے بٹھا دیا یا مجھے جہاز پر لے گئے یا مجھے جہاز پر بٹھا دیا فار اوے فار اوے فرام دا گراؤنڈ آئی فلو میں اڑتا اڑتا رہا تھا یا میں اڑتا رہا اور دور ہوتا چلا گیا زمین سے گراؤنڈ کہتے ہیں زمین کو میرے آنسو گرتے رہے تھے اور کوئی بھی نہ تھا دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں دیکھ سکا تھا میرے آنسو گرتے رہے یہ تھی پویم ہماری میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سمجھا ہوگا اس سے کوئی مورل تو نہیں ملتا ہمیں لیکن کبھی کبھی ہمیں انگلیس سیکھنے کے لیے ہر چیز ہر چیز کو ٹرانسلیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اب کچھ لوگ ایس اس ٹی کو ٹرانسلیٹ کرنے لگ جائے تو وہ الگ بات ہے کہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ بزنس تھوڑی سی الگ ویکیبلری ہوتی ہے ان کی ہر چیز میں تھوڑی سی الگ ویکیبلری استعمال ہوتی ہے تو برائے مہربانی پہلے ویکیبلری بلڈ اپ کریں اس کے بعد کوشش کریں یا جب ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو اس کی ویکیبلری ساری نکال لیں تاکہ آپ کو ٹرانسلیٹ کرنے میں مشکل نہ ہو تو آج کی اچھے بات بھی سن لیتے ہیں کبھی بھی اپنے دکھ انسانوں سے نہ شیئر کرو یہ مزاق لگے گا یا یوں کیسے عجیب لگے گا کہ میرا ایکسپیرینس حاصل کرنے کے بعد میرا اپنا یقین ہو گیا ہے کہ انسانوں سے کبھی دکھ شیئر نہ کرو رونا آئے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤ رونا آئے تو کسی کے سامنے مت رو کیونکہ سامنے رو کر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا وہ چیز بھی نہیں جس کے لیے آپ روتے ہو ہاں لیکن اللہ کے سامنے رو شاید آپ کو سب کچھ مل جائے وہ چیز بھی مل جائے جس کے لیے آپ رو رہے ہو لیکن یہ سوچ کے مت رو کہ اللہ میرے رونے پہ دے گا یہ سوچ کر رو کہ میرا اللہ ہے میرے دکھ سننے والا میرے درد سننے والا مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ہر دل میں لاکھوں درد ہیں ضروری نہیں جو مسکرا رہا ہے ہس رہا ہے وہ خوش ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہستے ہیں لیکن ان کا دل رو رہا ہوتا ہے لیکن آپ نہیں پہچان سکتے کہ ان کے دل میں کتنا دکھ ہے کتنا درد ہے کتنی کتنی کس وقت سے گزر رہے ہیں وہ شو بھی نہیں کرتے ایسے بہت سے لوگ ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ رونے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو سٹرانگ بنائیں اگر رونا آئے تو نماز پڑھ لیں عبادت میں لگ جائیں اور وہاں روئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے روئے اپنے رب کو خوش رکھنے کے لئے روئے ہم سب کو بولتے ہیں انسانوں سے تو میں کہتا ہی ہوں کہ پیار کرو لیکن محبت کا اظہار اپنے رب سے بھی کرو جس نے تمہیں بنایا ہے اپنے ماں باپ سے کرو جنہوں نے تمہاری پرورش کی ہے تو شاید زندگی میں تمام خوشیاں تمہیں مل جائیں میں امید کرتا ہوں مجھے اپنی دعاوں میں آپ لوگ یاد رکھیں گے ٹیک کیئر اللہ حافظ میرے پھر کرو کسید ٹیک کیا ٹیک کیا مجھے ٹیک کیا ٹیک کیا ٹیک کیا ٹیک کیا موسیقی